چائے پاکستان میں اکثر افراد کا پسند دیدہ ترین مشروب ہے مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس کے استعمال کے کچھ طریقے ایسے بھی ہیں جو آپ کو مختلف طبی مسائل سے نجات دلانے کے لیے فائدہ منثابت ہو سکتے ہیں جی ہاں سیاہ چائے جسم کے اندر اور باہر دونوں جگہ حیران کن طبی فوائد کے خامل ہوتی ہیں ایسے ہی کچھ فائدہ ہی بتائیں گے ہم آپ کو آج کس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل ایکن پرس کرنا مت بھولیں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں مسورو کی صحت کے حوالے سے سیاہ چائے میں ایسے اجزاء ہوتے ہیں جو ٹیشوز کی سوجن کم کرنے کے ساتھ ساتھ مسورو سے خون بہنے کو روک دیتے ہیں اگر آپ کی مسورو سوج رہے ہیں تو بیگے ہوئے ٹی بیکس کو براہ راست ان پر لگائیں آپ چائے کو بھی ماؤتھ واش کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں جس سے مسورو کی صحت میں بہتری آتے ہیں اگر تحفظات بھی ہو تو ہمیشہ اپنے ڈاکٹر یا ڈینٹس کو ضرور چک کروائیں پیرو کی بھو تیز سیاہ چائے میں موجود تیزا بھی ہو بھی بیکٹیریا کو ختم کرتی ہے اور اس سے پیرو پر آنے والے پسینے میں کمی لانے میں مدد مل سکتی ہے اس لئے دو ٹی بیکس کو آدھا لٹر پانی میں پندرہ منٹ تک بھو بھولیں اور اس کے بعد ٹی بیکس کو نکال کر چائے کو آدھے گرن پانی میں ڈالیں اب اس مکسٹر کو تھنڈا ہونے دیں اور پھر اپنے پیرو کو پندرہ سے تیس مر تک دبو کر رکھیں اس عمل کو کچھ دن تک روزانہ دھو رہیں اور اپنے پیرو میں سے بھول سے نجات پائیں خراشو کے لئے سیاہ چائے میں موجود مرکب خون رکنے والی دعا کی طرح کام کرتے ہیں اور اس کی مدد سے کھلے زخموں یا خراشو سے خون کو بہنے سے رکھا جا سکتا ہے اس لئے ایک تھنڈے اور استعمال شدہ ٹی بیک کو نرمی سے متاثر جگہ پر دبائیں جسے تکلیف اور سوجن میں کمی محسوس ہوگی آنکھوں کی خارش میں کمی اگر آنکھیں خوشک ہیں اور ان میں خارش ہو رہی ہیں تو دو ٹی بیکس کو گرم پانی میں دس منٹ تک دبو کر رکھیں باہر نکال کر اس میں سے اضافی پانی کو دبا کر نکال دیں اور پھر ٹی بیکس کو دس منٹ تک اپنے آنکھوں پر لگائے رکھیں اس سے خارش میں آرام اور سوجن میں کمی آ جائے گی ہونٹو کے زخموں کا علاج چائم میں فلونو رائٹس اور کیفن موجود ہوتے ہیں لہٰذا ہونٹو کے کونوں پر زخم سے نجات کے لیے استعمال شدہ ٹھنڈے ٹی بیکس کو متاثر جگہ پر لگائیں اور دس منٹ تک دبا کر رکھیں یہ عمل دن میں تین سے چار دفعہ دورائیں اور ہونٹو پر موجود زخموں سے نجات پائیں الارجیز کے لیے بھی مفید افلونو رائٹس سے برپور ہونے کے باعث سیاہ چائے الارجیز سے تحفظ بھی فراہم کرتے ہیں روزانہ کچھ کا پینہ آپ کی الارجیز کی تکلیف میں کمی لانے کے لیے قاعدہ منثابت ہو سکتا ہے اشوبے چشم کے ارازے میں کمی اگر آپ اس تکلیف کا شکار ہیں تو گرم اور گلیٹی بیک کو متاثر آنکھ پر پانچ منٹ تک لگا کر رکھیں سیاہ چائے میں موجود تضابیت آنٹو کی صفائی کرتی ہے جس سے جسم کو سیال مواد جذب کرنے میں مدد ملتی ہے اور آنٹو کی سوزرش میں کمی آتی ہے بہترین فائدے کے لیے بغیر کیفین کے سیاہ چائے کو پی کر دیکھیں جس میں آپ شہد بھی ملا سکتے ہیں سب سے آخری اور سب سے مفید فائدہ اگر تو جوتو کے نتیجے میں ایڈی پر زخم بن گئے ہیں تو گرم ٹی بیک کو استعمال کر کے دیکھیں اس میں موجود قدرتی اجزاء میں جرسیم کا شخوبیاں ہوتی ہیں جبکہ اس عمل کو آپ دن میں پانچ بار دس سے پندرہ منٹ تک دھورا کر اپنے پاؤں پر بننے والے اور ایڈیو پر بننے والے زخموں سے نجات پاسکتے ہیں بہترین سیاہ چائے کے فائدوں سے امید کرتے ہیں آج آپ مستفید ہوئے ہوں گے اب آپ کی اس حوالے سے کیا رہے ہیں آپ ہمیں کومیچ کر کے بتائیے اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بل ایکن ضرور پیس کرئے